اسلام علیکم ناظرین آپ جڑ چکے ہیں جے کے ارلی نیوز کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان میر نصیر زلائی ڈوڑا کے پہاڑی علاقوں میں قریب دو سے تین فٹ برف گری ہے اور میدانی علاقوں میں چھے این سے ایک فٹ تک برف ریکارڈ کی گئی اس دوران تھاٹری کلوہتران سڑک کو گاڑیوں کی آمدرفت کے لیے کھولا رکھا گیا جبکہ بلیسیہ کے تمام لکھ رابطے سڑکوں کو فیلحال گاڑیوں کی آمدرفت کے لیے بند رکھا گیا ہے سبڈیوجن گندو انتظامیہ کے جانب سے عام لوگوں کو گیر ضروری سفر کرنے پر احتیاط کرنے پر زور دیا کیونکہ برے باری کے دوران فسلنو باری پسیاں گرنے سے حادثہ کا خطرہ رہتا ہے ناظرین آئے دیکھتے ہیں ہمارے سینئر صافی اکرم ملی کی یہ خاص ریپورٹ بلکل تب سے پہلے آپ کا شکریہ پچھلے دو دن سے دوڑا جلہ کے بالائی علاقوں میں شدید بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد آئی شب برہ باری کا سلسلہ شروع ہوا اگرچہ میدانی علاقوں میں پانچ سے چھ ہیچ کے دریان برف ریکارڈ کی گئی ہے تاہم بالائی علاقوں میں ایک سے دو فٹ کے قریب برف ریکارڈ کی گئی ہے بارب باری کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے مدادت علاقوں سے ملی اطلاعات کے مطابق پانی بیجلی اور سرک نظام جو ہے متاثر ہوئے ہیں کئی علاقوں میں جو ہے بیجلی کے ترسلی نظام کو بھی نقصان پہنچا ہے اور رابطہ سڑکیں جو ہے زیرہ آب ہو چکی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی خاصلی گندوں کی طرف جو پول جاتا ہے موٹریبل بھری جائے یہ اور اس میں پانی اس قدر جمع ہوا ہے جو لوگ ہیں یہ نہ صرف گاڑیوں کے لیے بلکہ جو عام رہ گیر ہیں ان کو بھی چلنے میں کافی دکت کا سامنے رہتا ہے ایک تعلاب کی شکل جو ہے اکھیار کر چکا ہے تو اسی طرح سے متاثر علاقوں سے اور متاثر رابطہ سڑکوں پر جو ہے بھری فسلن اور دلدل پیدا ہوئی ہے اور کئی علاقوں سے یہ اطلاعات بھی ملی ہے کہ وقفہ وقفہ سے جو ہے ہلکے پتھر گرنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے سبائی اور ڈشٹک اور مقامی ایڈمیسٹریشن سے پانی بیڑی اور سڑک رابطوں کی بھالی کے ساتھ ساتھ گل کسوچ جو تیل کھاگی کی سپلائی عرصہ ایک سال سے جو ہے بند ہوئی ہے اس کو بھال کیا جائے تاکہ سردیوں کے آیام میں جو ہے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکتے ہیں راشن وغیرہ کہاں تک دستی آب ہے جہاں تک راشن کی جو اعداد و شمار گورنمنٹ نے پہلے ہی جاری کیا ہے چار مہینے کے راشن جو ہے نزدی کی راشن سٹوروں پہ ڈمپ کیا گیا ہے اور لوگوں سے یہ اپیل ہم بھی کرتے ہیں اور گورنمنٹ اور انٹرزامین نے بھی کھی ہے کہ وہ نزدی کی راشن گھاٹوں پر جا کر آپ نے جو دیلر ہیں ان سے اپنا راشن چار مہینے کا اڈوانس میں مطلب اٹھائیں تو جو سڑکوں کی بات آپ نے کئی سڑکیں پہلے سے ہی مقامات پر خراب تھی تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے موقع میں کوئی کیا کرنا چاہیے بیلکل سڑکیں جو ہے خستہ حال ہو چکے ہیں لیکن اس کے لئے بھی دیپارٹمنٹ نے اور پامیرات آمن نے پہلے ہی ٹنڈر نکالے ہیں اگر ہم تھاکی گندوں کی بات کریں گے یا بھٹیاس منو سڑک کی بات بھٹیاس جکیاس روڈ یا جتنی بھی سب ڈیوزن گندوں ہی کہ اگر ہم بات کریں سب سڑکوں کے لئے پہلے ہی باقاعدہ طور پر ٹنڈر نکالے گئے ہیں اور جو ٹھکے دار ہیں جن کے پاس اپنی مشینریہ ہیں ان کو ٹنڈر مل چکا ہے تو ہماری ان سے بھی اپیل رہے گی کہ جلد آئی جلد برپ ہٹائی جائے تاکہ کسی بھی امرجنسی کے دوران لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کریں عام لوگوں کو اس موسم خراب کے دوران سفر کرنا چاہے یا نہیں کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے گزارش رہے گی کہ وہ غیر ضروری سفر کرنے سے احتیاط بڑھتے ہیں اس سلسلے میں پولیس اور سیول ایڈمنسیشن نے بھی ہیلپ ڈیسٹ کے جوہے نمبرات جاری کیے ہیں اور ان پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہی رہنی چاہے کہ اپنے گھروں سے غیر ضروری سفر کرنے سے احتیاط کریں